بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فرنٹ لائن کے مجاہدین کی بجائے اپنی اور اپنے اہل خانوں کو پہلے ویکسین لگوا رہے ہیں مافیا کے نام پر عوام کو ڈرائیا جا رہا ہے مافیاز خود وزیر آنسم کے دائیں بائیں موجود ہیں وزیر آنسم ٹھیک کہتے ہیں جدر دیکھتا ہوں مافیا ہی مافیا نظر آتا ہے دیکھ یہ ایک فیل حکومت ہے ایک ناکام حکومت ہے اور اس حکومت کا کوئی سٹیڈی جہی نہیں ہے یہ صرف اعلانات تک محدود حکومت ہے اور صبح کچھ بولتی ہے اور رات کچھ کرتی ہے اس لیے اب عوام کو اس حکومت کے کسی بھی اعلان پر بات پر یقین بھی نہیں ہے اب حکومت نے لنگر خانے کول دیا چند شہروں میں اب مجھے بتائیں کہ فیصل آباد کی دور دراست کے دیہاتی لوگ پن کے لوگ کیسے ایک لنگر خانے سے کانہ کانے کے لیے شہر میں پہنچ سکتے ہیں اب اسلام آباد کیسے لوگ آ سکتے ہیں ہزارہ کے لوگ کیسے آئیں گے پشاور کے لوگ کیسے آئیں گے بٹگرام کے لوگ کیسے آئیں گے یہ صرف عوام کو ایک دھوکہ دینے کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن حقیقی پرابلم اس سے حل نہیں ہوگا اسی طرح حکومت نے اعلان کیا تھا کہ رمضان المبارک میں خوراق کی چیزوں کی قلت نہیں ہوگی لیکن ابھی رمضان شروع نہیں ہوا اور خوراق کی چیزیں غائب ہوگی کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا پرسو بھی دیکھا ہوگا کہ چینی کی حصول کے لیے لوگوں کے لمبے لمبے خطارے روزہ دار لوگ بھوکے اور پیاسے خطار میں کڑے ہیں اور چینی کے انتظار میں چینی لینے کے انتظار میں اب چینی جتنے بڑی تعداد میں درامت کی گئی حکومت نے اعلان کیا تھا پھر وہ چینی کہاں گئی وہ کون کہا گئے وہ کون ہڑپ کر گئے اور جب حکومت کہتی ہے کہ مافیا ہے تو اگر ہم مان بھی لے کہ مافیا ہے تو مافیا کا علاج کس نے کرنا ہے کیا مافیا کہہ کر آپ مافیا کا علاج کر سکتے آپ اس لیے کام نہیں کر سکتے کہ جو مافیا کے سرغنے ہیں وہ خود کیبنٹ میں شامل ہے وہ حکومت میں شامل ہے وہ دائیں اور بھائیں وزیر آدم صاحب کے پاس موجود ہیں اس لیے وہ اعتراب کرتے ہیں کہ میں جدر بھی دیکھتا ہوں مافیا ہے مافیا ہے جو اس کے ساتھ شامل ہے جو اس کے ساتھ ہمسپر ہے جو ان کے کیبنٹ میں موجود ہے اور مافیا کے موجودگی میں آپ مافیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے تہادہ مافیا نے اس حکومت پر انویسمنٹ کیا مافیا کے ہلیکاپٹر استعمال کی ان کا پیسہ استعمال کیا ان کی سوچ کو استعمال کیا ان کے اثر رسوخ کو استعمال کیا اور اب مافیا ہے جو چاروں طرف سے کماری ہے اور عوام تکلیف اور مصیبت اور مشکل سے دوچار ہے مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت جو ہے وہ وزارتیں تبدیل کر رہی ہے ہر چھ ماہ بعد وزارت تبدیل ہوتی ہے چار چار وزارتیں تبدیل ہو چکے پرفارمس نے میرے ہی تھا کس طرح سے پرفارمس ملے گی اب دیکھئے اس حکومت کے آنے کے بعد انہوں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ ہمارے ساتھ ایک معیشت کا سقرات اور بخرات اور افلادون موجود ہے اس کا نام جناب عصد عمر صاحب ہے لیکن وہ تین مہیلی نہیں چلا اور اس کے بعد انہوں نے پھر وڑا بینک کا ایک نمائندہ لے آئے اور اب جب ان کے ہاتھ انہوں نے ہمارے معیشت کو قتل کیا تو پھر حماد صاحب کو بھی لے آئے اب حماد صاحب کی بھی تیرہ اور چوردہ دن نہیں ہو گئے کہ اب شوکت صاحب کو لے آئے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی نہیں چل سکے گا چار بار تو انہوں نے وزیر خزانہ کو تبدیل کیا اور میں خود دو بار منسٹر رہا ہوں ایک منسٹر جب چار سنبھالتا ہے تو اس کو اپنے منسٹری کو سمجھنے میں بھی ایک عرصہ لگ جاتا ہے ایک ایک ڈپارٹمنٹ آٹ کر اس کو بریپنگ دیتا ہے پھر وہ یہ معلوم کرتا ہے کہ کون با سالائیت ہے اور کون سالائیت نہیں رکھتا کون کرا ہے اور کون جھوٹا ہے اس لیے ایک وزیر کا کافی ٹائم اس میں زائع ہو جاتا ہے تو آپ نے چار وزیروں کو لا کر تبدیل کر کے قوم کا قیمتی وقت زائع کیا اب ایک ڈپارٹمنٹ لیلے ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن کا نو بار اس کے سیکرٹریز تبدیل کیے اس لیے یہ بالکل مصنوع اقدامات ہیں اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا اور یہ سارا ٹبر ہی نالائق لوگوں کا ہے